دفع دینا ہے یہ قانون لے کر آنگا جائدادیں چھیننے کے لیے نرندر موڈی اس طرح کا غلط قانون دا رہے ہیں نرندر موڈی آپ کو اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو مسجدوں سے قانقہوں سے نفرت کیوں ہے تب ہی تو آپ اس طرح کا غلط بل پارلیمنٹ میں لائے ہیں ارے وقف ووڈ کو طاقت دو تو جو خوابز لوگ ہیں ان کو نکالنے کا پاور دو سمالی ایوکشن پاور جو ہندو انڈومنٹ بورٹ میں ہندو انڈومنٹ بورٹ کے کمیشنر کے پاس پاور ہے کہ کسی بھی پراپٹی کو قابض کو نکال کر آج کے لیے تیار ہیں فات اٹھا کر بتائیے کہ آج کے لیے تیار ہیں اور نعرو لگائیے میرے ساتھ تاکہ موڈی کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے اس بلکوم ریجیکٹ کرتے نہ رہے تک بھی نہیں گھر سے فون آیا کہتے جلدی آتے نہیں آتے تو انہیں جو آ رہے تھا نہیں نہیں آیا ناتیجہ فون آیا بھی تو جا کے تھوڑا سن لو جن کا معاملہ ہے میں ایک اور اہم بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا جس میں سے بارہ ہزار کے خریب قواتین ہیں اور ان چالیس ہزار کو چھوڑ کر دس ہزار لوگ بلڈنگوں کے نیچے ابھی ہیں بلڈنگ کے نیچے ہیں لوگ میرے بھائی یہ کیوں ان کو مارا جبوں کو مسلموں کو ان بہادروں کو چالیس ہزار سے زیادہ کو جو مسجد اقصہ کی بازیابی کے لیے بیت المخدس کی بازیابی کے لیے پچھتر سالسلی مسلمانوں کا حتل عام اس شیطان بنیمن یتنیاہو نے یاد رکھو یہ مسئلہ صرف سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے پلسٹینیوں کا یہ انصاف کا مسئلہ ہے یہ ان کی خودمختاری کا مسئلہ ہے یہ ان کی مملکت ان کی زمین کا بھی مسئلہ ہے اور اگر کوئی یہ کہے گا عزبیت کی بات کرے گا تو تم سراسر غلط ہو مسجد اقصہ مسلمانوں کی ہے سنیوں کی بھی ہے شیعہوں کی بھی ہے سنیوں میں اگر کوئی کہے گا کہ کیا یہ اہلِ عدیث کی ہے کیا یہ تبلیخیوں کی ہے یہ دعودی سلمانی بھروں کا بھی مسئلہ ہے یہ اخبری شیعہوں کا بھی مسئلہ ہے کیوں یہ مسئلہ ہے کیونکہ الخص شریف ہے یہ بیت المقدس مسجد اقصہ ہے کیوں ہمارے لئے اہنیت ہے یہ اسلام کا تیسرا بڑا مقدس جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سفر نراج پر گئے تھے یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیوں رسولوں کو جماعت بنا کر نماز میں محمد کی یہ وہ جگہ مسلمانوں جہاں پر حشر کا میدان بنے گا یہ وہ جگہ مسلمانوں جہاں پر عوبے کعبے کوثر وہاں سے لے کر مدینے تک ہوگا یہ وہ جگہ مسلمانوں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس جگہ پر ہمیشہ اللہ اسے چالیس خطب اور عبدال کو رکھے گا جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعاوں کو خبور کرے گا یہ وہ جگہ جہاں پر آخہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجاہدین کی سرزمین ہے جو صبح خیامت تک باطل سے مقابلہ کرے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں کی ماں نے اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر بھی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ نے دین کے لیے اپنی اولاد کو خربان کر دیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر باپ اپنے بچوں کی دعا شدہ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری اولاد آپ پر خربان میں اپنی اولاد کو اس دین کی سرزمین اچھتر سال سے مسلمانوں نے اپنے خون بکھایا ہے مگر اپنے بیشانیوں پر خوف یا اوف یا کسی بھی قسم کی پریشانی پانے نہیں دیا ہم سلام کرتے ہیں وہاں کی ماں کو ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے معصوم بچوں کو جو آج رو رہے ہیں اپنے باباپ کو تعلاش کر رہے ہیں ہم سلام کرتے ہیں ان معصوم بچوں کو جو بھوک اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں ہم سلام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جس کو تورسینین کی جگہ کہا گیا انشاءاللہ وطالہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وطالہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا ارے ظالم شیطان بینیم نتنیا ہو تو اگر ایران میں اسماعیل ہنیا کو مار سکتا ہے